اسلام علیکم شویب ملک کے فینس کے لیے گلوبل ٹی ٹونٹی کینیڈا سے بڑی خبر آپ کے سامنے شویب ملک کی ٹیم وینکو نائٹس جو کہ شویب ملک اس ٹیم کی کپتانی کر رہے تھے پلی آف سٹیج میں اور شویب ملک کی کپتانی میں نہ صرف ان کے ٹیم فائنل میں پہنچی بلکہ شویب ملک نے شاندار پرفارمرز دیتے ہوئے اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچا جوبل ٹی ٹونٹی کینیڈا میں شویب ملک اب تک چار میچز کھیل چکے ہیں اور شویب ملک ابھی تک چار میچز میں ناٹ آؤٹ ہیں وہ بیٹنگ میں انہوں نے ٹھیک ٹاک کی اور ابھی تک وہ ٹیم میں آؤٹ ہی نہیں ہوئے اپنی ٹیم کو جتوا کر ہی باہر گئے ہیں ناٹ آؤٹ بات کریں انہوں نے اپنے پہلے میچ میں 23 گیندوں پر 28 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے بات کریں ان کے دوسرے میچ کی تو 17 گیندوں پر 34 رنز بنائے ناٹ آؤٹ بات کریں ان کے تیسرے میچ پر تو 28 گیندوں پر 48 رنز ناٹ آؤٹ اور پلے آف کے پہلے کوالیفائر میں جہاں پہ وینکو نائٹس نے میچ جیتے ہوئے فائنل کے لیے جگہ بنائی وہاں پر شویب ملک نے امدہ پرفارمنس دیتے ہوئے صرف 26 گیندوں پر 46 رنز کی ناٹ آؤٹ ایننگ کھیلی اور اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچا اور اب امید کی جا رہی ہے کہ شویب ملک کی وینکو نائٹس فائنل جیتنے کے لیے فیورٹس میں شامل تو جی شویب ملک نے جیسے کہا کہ وہ پاکستان کی طرف سے 2020 ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے اور ان کی ٹی ٹونٹی کے پرفارمنس بھی آؤسٹیننگ چل رہی ہے تو آپ کو کیا لگتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں بتائیں کہ شویب ملک کو واقعی ٹی ٹونٹی میں پاکستان کی ٹیم میں ابھی کھیلنا چاہیے کیونکہ ابھی جو کونٹریکٹ کا نام آیا وہاں پہ پاکستان کی ٹیم نے شویب ملک کو کونسنٹرل کونٹریکٹ میں بھی شامل نہیں کیا اب دیکھیں پاکستان کی ٹیم اس کو ٹی ٹونٹی میں شامل کرتی ہے یا نہیں لیکن شویب ملک کی پرفارمنس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ٹی ٹونٹی کی کرکٹ ابھی بھی ان میں باقی ہے اور ہو سکتے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے اگلا ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ کھیلیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیشن رو آن کر لیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ